نیو یورٹ میں عید کا مبارک دن نہایت خوبصورتی کے ساتھ شروع ہوا ہم نے مرلٹاون کی مسجد میں نماز پڑھنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ اس مسجد کا افتتہ رمضان کی پہلی کو ہوا تھا اور آج یہاں پہلی بار عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے پندرہ ایکر زمین پر بننے والی اس مسجد میں تقریباً ایک ہزار لوگ نماز پڑھ سکیں گے یہ مسجد عورتوں بچوں اور مردوں سبوں کی مسجد ہے آج یہاں نماز پڑھنے پاکستانی بنگلہ دیشی افریقی اور مقام مسلمان سب آئے ہیں نماز کے بعد عید کے مزدار پکوان کا بھی انتظام ہے اور لوگ نماز کے فوراں بعد گھر جانے کے وجہے اپنے محلے والوں سے ملنے یہاں پر موجود ہیں اس مسجد کے امام شیخ فراد جنہاں تعلق افریقہ سے آج امن اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے ہیں اس پر پکستانی کے لئے ہیں میں نے یہ نماز پڑھی ہے اور اس میں تاغام جو میں نے ریشیف کیا ہے وہ عمل اور محبت تھا اور وہی طرح سٹرونگ تھا کہ ایون میری لیے جو کہ میں فریکونٹلی نہ نماز پڑھتا ہوں نہیں ہیت کی نماز دینا گھر میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ شاید اس مولانے کے لیے اس امام کے پاس اس مسجد میں آنش میں شکر کریں اس مسجد کو برانے میں ڈاکٹر تارک نے اہم کردار ادا کیا گو کہ ڈاکٹر تارک بنگلہ دیشی ہیں لیکن انہوں نے کراچی کے دیجے کالج اور ڈاو میڈیکل کالج سے تعلیم آسل کی گو کہ ڈاکٹر تارک نے بتایا کہ اس مسجد کی تعمیر میں ہندو، عیسائی، یہودی اور مسلمانوں نے شانہ بشانہ کام کیا جب اس بھی ملکہ کیا ہے جو گلمنٹ نے کہا اس مسجد کو بتایا کہ لیے جو خواست ہوگا لیکن اس مسجد کو بتایا ہے لیکن اس مسجد کو بتایا ہے جو من ہمارے چیز ہیں کسی پر پینٹی اور پاکٹر تارک جی آج جو ہمیں اید منا رہے ہیں اور یہاں پہ خاص بات سوالے میں آرہی ہے وہ یہ کہ اید کا دن اس فرم پاکستانیوں کے لیے نہیں اس سارے مسلمانوں کے لیے یہاں پہ ہر رنگ ہر نسل کے مسلمان یہاں پہ عید بنانے کو آئے میں یہ نیو یورک کے ایک مضافاتی علاقہ ہے میڈل ٹاؤن وہاں پہ یہ مسجد زمین نہیں بنی ہے اس مسجد کے اندر جو ہے آج ہمیں جو تقریباً پاچھے سو مسلمان نظر آئے ہیں یہ بنگلہ دیر سے پاکستان سے یہاں کے مقامی بھی لوگ ہیں اور ان سب کا پیغام صرف یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے اور اعتدال پسندی کا مذہب ہے اور یہ مل جل کر کے جو ہے اس تہوار کو بھی منایا جائے آج کے عید کو بھی منایا جائے اور آنے والے دنوں کو بھی منایا جائے نیو یورک سے سما ٹی وی کو اور آپ سارے پاکستانیوں کو عید مبارک